اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائن ویدر اور میں ہوں نصیر جرمنی سے آپ کی خدمت میں بریکنگ نیوز دی جا رہی ہے سب سے بڑی خبر آج کی چودہ آگست کے حوالہ سے کہ جرمنی کے فرنگ فورٹ کے کونسلیٹ پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے مظاہرہ ہوا ہے اس اسنے میں ہم چلتے ہیں کہ یہ آج کے دن کس قسم کا مظاہرہ ہوتا ہے ہوا ہے جی اسلام علیکم ہاں جی بتائیے گا کہ یہ پاکستانی کونسلیٹ جو فرنگ فورٹ اس کے سامنے کس نے مظاہرہ کیا ہے وہ افغانیوں نے مظاہرہ کیا ہے تو دورانے سال دو تین دفعہ ضرور پاکستان کونسلیٹ کو پر آجاتے ہیں مظاہرہ کردیں کے لیے تو یہ وہ پاکستان کا طبقہ ہے جو افغانستان کے حالات کی خراب ہونے کی ذمہ داری جو پاکستان پر ڈالتا ہے اور جو طالبان کے مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں طالبان کی آمد کر رہے ہیں تو وہ نے آج بطور خاص جبکہ ہمارے جو میں ادادی تھا پاکستان کا تو یہ مظاہرہ ترکیب دیا تھا لیکن مظاہرہ ایک قسم کا ناقام تھا کوئی بیس اکیس آدمی تھے سے زیادہ کے پاس لوگ نہیں تھے اور انہوں نے وہ اپنے بہرے رکھائے تھے لیکن یہ ہے کہ پولیس کافی تھی گیارہ گاڑیاں پولیس کی جو ہے موجود تھی تاکہ کسی قسم کی کیونکہ پاکستانیوں نے بھی آمد اپنے جامعہ ازادی پہ آ رہا تھا پرسل شاہی کے اوپر تو کوئی آبس میں کلیش نہ ہو اس لئے دس گارہ گاڑیاں اور ان گاڑیوں سے کم جو تھے وہ مظاہرین تھے اس کا مطلب پاکستان کے خلاف سڑک کے دوسرے تھا پڑھوکے ناری اس کا مطلب کہ بیس لوگوں کے لیے گیارہ گاڑیاں اور تکرین پچاس کے قریب لوگ لیکن پورا من مظاہرہ رہا ہے کوئی ایسی بدمزگی تو نہیں ہوئی نہیں نہیں بس وہ سڑک کے دور پاکستانیوں کا ادھر نہیں جانے دیا گیا اچھا دے پولیس نے وہاں پہ مبہری لگایا تھا اور پاکستانیوں کو ادھر نہیں جانے گیا تو لڑائی کا خط لڑائی کا پاکستانی جواب نارے لگا دیتے تھے اور ان کو ادھر نہیں آنے دیا سڑک پر آسلی کرنے گی اور لڑائی کا سڑک کے پر کینیڈی علیہ بڑی سڑک ہے جیمنی کی اس کے پلی سائٹ میں وہ کھڑے ہوئے تھے اور بیس اکیس آدمی سے زیادہ نوم نہیں ہے وہ چلیں جی اس کے مطلب اس کو اب ایک ناکام مظاہرہ کیا تھا اچھا چلیں جی اب آج کی خبر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ افغانیوں نے پاکستانی کونسلٹ کے سامنے مظاہرہ کیا ہے لیکن مظاہرین زیادہ تعداد میں نہیں تھے لیکن پھر بھی پولیس کا وانتظام تھا اور پاکستانی قوم نے بھی کوئی اس کا جواب نہیں دیا آپ کا بہت شکریہ یہ بریکنگ نیوزی ناظرین کہ افغانیوں نے افغانستان کے لوگوں نے پاکستانی کونسلٹ فرنک فورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا ہے اس کے جواب میں پاکستانی قوم نے کچھ نہیں کہا لیکن یہ جو مظاہرہ تھا پر امن طریقے سے ختم ہو گیا جس میں پولیس نے بہت مدد کی آپ کا بہت شکریہ یہ تھی آج کی بریکنگ نیوز اسلام علیکم